اسلام علیکم یا علی مدد دوستو علی عباس علوی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کرونا تو آیا مگر پاکستان میں انسانیت کے نام پر دھبا لوگوں کے کاروبار شروع ہو گئے ہیں بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں جس کو بخار یا ذکام ہوا ہو اگر وہ ہاسپیٹل گیا تو سمجھو مر گیا زوری ضبطستی پوائزن کی انجیکشن کر کے بھی مار دیتے ہیں اور ان کے ایل او ایل سے پیسے لے کر مید بھی دے دیتے ہیں ان میں سہرے فرس جنہ ہسپیٹل کراچی کا نام آ رہا ہے ایک اور کاروبار کراچی کے خفیہ آن لائن ہیکرس بھی میدان میں آ گئے ہیں مختلف پرائیوٹ موبائل نمبر سے کال آتی ہے کہ آپ کا ایٹی ایم کرونا کی وجہ سے محتل ہو گیا ہے لہٰذا آپ اپنی انفرمیشن ویریفائی کروائیں تو آپ کو ایٹی ایم ایکٹو کر کے دیں گے اگر گلتی سے کوئی انفرمیشن دے دیتا ہے تو اس کے اکاؤن سے پوری رقم گائب ہو جاتی ہے ایک فون کال سن لیں social کیوں سر فیک اکاؤن تک اے ایٹی ایم کے وجہ سے ویریفکیشن جرکڑی تک آرہے سر اب کیا ہے کیا ویریفکیشن ہے ویریفکیشن کیلئے ایٹی ایم کال آپ کے پاس موجود ہے عمر رحمان خان سور پہتہ رہے ہیں gele Amb m друз عمر رحمان خان سور پہتش ہوئے ہیں quel لیکن ایڈی کال نمبر 42101 ایٹی ایم کار موجود ہے آپ کے پاس نہیں ابھی تو سب کا بلوک کر دیا ہے یہ پورے پاس نیچنل بینک ایم سی بی اور یو بی کے علاوہ تمام بینکوں کے ایٹی ایم کار بلوک کے گئے ہیں ویڈیسکیشن کپلیڈ ہونے کے بعد اپ ڈیٹ کر دیا جاتے ہیں یہ پیڈی سیل نمبر نہیں آرہا اصل میں آپ کا موبائل نمبر آرہا چکر یہ تو اس پر بروسہ نہیں ہو پا رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو بتا چلوں تو یہ گفتگو آپ نے سنی ہے کراچی میں ہیکرز کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں ہیکرز کے پاس شہریوں کا ڈیٹا پہنچتا کیسے ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ڈائریکٹر ایف آئیے سائیبر کرائم فیض اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے شہری چونکہ پریشان ہیں ان کے پاس یہ حساس معلومات آخر کیسے پہنچ رہی ہیں فیسیکلی ٹیکنیکس ہیں جو سائیبر کرویل استعمال کرتے ہیں اس کو ہم عام طرح سپیمنگ ٹیکس میسیجز کہتے ہیں اس کی شکل جو ہے وہ ٹیکس میسیج کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے وائس میسیج کی شکل میں یا ای میل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اس وقت دنیا پوری ڈیجیسلائز ہو گئی ہے ہر قسم کا ڈیٹا جہاز کی ٹکٹ سے لے کے آپ نادرہ کا ڈیٹا آپ کے سوئی گیس کا ڈیٹا آپ کی پراپرٹی کا ڈیٹا سارا ڈیجیسلائز ہو گیا ہے ایشو یہ ہے کہ کس کی سائیبر سیکیورٹی کمزور ہے جس اتارے کی کمزور ہوگی سائیبر کرنیل وہاں ہٹ کرے گا بریچ کرے گا اور ڈیٹا اٹھا لے گا تو یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے اس چیز کا جواب دینا کہ کسی سائیبر کرنیل وہ ڈیٹا کہاں سے اٹھا رہے گا اسا ہم معاملے پر گفتگو